آج 28 اپریل بروز اتوار ہے اور تحریک لبے گیا رسول اللہ پاکستان مجلس شورا کے عراقین یہاں پر موجود ہیں اور کئی روز سے ہم یہاں موجود ہیں تاکہ یہاں رہ کر جو حکومت نے ہم سے معایدہ کیا ہے اس پہ وہ جلد سے جلد عمر پیرا ہوں اس کے لیے ہم کوشہ ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا اور جو انہوں نے ہم سے معایدہ کیا تھا اس میں وہ سس روی کا شکار ہیں امید ہے کل سے وہ اپنے کام میں تیزی لائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر تحریک کی طرف سے ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور انہیں جو ہے اپنا وعدہ بھی یاد کروایا جاتا ہے اور دیگر معاملات کو دیکھا جاتا ہے جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ارکنان یہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ان کے متعلقہ افراد جو ہیں وہ قید ہیں اور مشکلات میں ہیں تو آپ کے اس دکھ اور درد میں ہم برابر کے شریک ہو کر یہ عظم کیے ہوئے ہیں کہ ہم بھی مستقل بنیادوں پر یہیں پر جمع ہیں اور اسی سلسلے میں کوشہ ہیں لیکن آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شہدہ کا لہو اور آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم قوز میں جو پچھلے دنوں کام ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت اور اس کی مدد سے یہ روشن باب تحریر کیا گیا ہے جس کے سلسلے میں ہم اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن ہمارا عظم یہی ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو اسیران ہیں وہ تیزی سے رہا ہوں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور ہم اس سلسلے میں کوشہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ پچھلے دنوں جن مذہبی رہنماؤں نے سیاسی رہنماؤں نے تاجروں نے اور ہر طبق شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اور جماعتوں نے جو تعاون کیا تھا ہم مخلصین کو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے اس عظیم قوض میں جو جس طرح ہمارے ساتھ منسلک ہے میرا رب اسے رحمتوں اور برکتوں سے مالہ مال فرمائے لبے 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 کیا رسول اللہ لبے 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 کیا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد